بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیٹو ڈائٹ میں سب سے کامن جو پرابلوم آ رہا تھا وہ ہیر لاز کا جی بال بہت گر رہے ہیں تو میں نے کہا جس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیں بال گرنا کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک علامت ہے اس کے پیچھے کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دور کے سب سے ٹاکسک خطرناک دور میں زندہ رہ رہے ہیں زمین پولوٹ ہو چکی ہے پانی پولوٹڈ ہے ائر پولوٹڈ ہے فضاق ہر چیز میں پوائزن ہے ڈیفشنٹ ہو چکی ہیں چیزیں نہیں ہیں پروسس فوڈ آ گیا ہے ساری کیمیکل والی خوراکیں آ چکی ہیں یہ پوری انسانی ہسٹری میں سب سے خطرناک دور ہے اس لیے یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں آپ نے سب کچھ کوئی چیز خالص نہیں رہی جب بھی دوسرا اب جب بھی وزن کم کریں گے یاد رکھنا یہ باڈی کے لیے ایک سٹریس ہے باڈی کے لیے ایک ٹینشن ہے یہ اس میں بال لاس ہوں گے یہ پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے نارملی بھی ہمارے پچاس سے دو سو بال ڈیلی گر جاتے ہیں اور ایک مہینے میں ایک سے ڈیڑھ یا دو سنٹی میٹر بڑا صدبت بندہ ہو تو بال بڑھتے ہیں یہ چیز یاد رکھنا ہے جو ہی آپ صحیح کیٹو پہ آئیں گے آپ دیکھیں گے آپ کے بال اور ناخن بہت بڑھ رہے ہیں جلدی دکاتیں پڑھتے ہیں یہ بھی سائن ہے کہ آپ کی ڈائیٹ صحیح چل رہی ہے یہ چار قسم کی ہیں یہ ایک نمبر جو ہے یہ تو شروع شروع ہے دو نمبر تین اور چار جو ہے یہ جنیٹک ہے جس کو جنیٹک بھی کہتے ہیں انڈو جن بھی کہتے ہیں اس کا تو دوائی سے کوئی علاج نہیں یہ ایک اور دو ہیں اس میں تھوڑا فرق پڑے گا اس لیے یہ جو ٹی وی پہ ایڈ آر یہ یوٹیوب پہ نائٹی فائی پرشنٹ فرارڈ ہے کسی چیز سے واپس نہیں آئیں گے میں آپ کو اگر بتاؤں گا ڈیٹیل عورتوں میں پہلا سائنی ہوتا ہے کہ ان کی مانگ چوڑیوں نہیں شروع جاتی ہے جب بال زہ گرتے ہیں اور مردوں میں یہ سائٹ سے بالنس یہ دو پچھان ہے بڑی بڑی وجہ جو ہیں وہ کوئی نہیں بتاتا اس کا وہ یہ ہیں کہ انڈروجن یعنیسے کارٹیسول زیادہ ہے سٹریس ہے ٹینشن ہے انسولین ریسٹنس ہے انسولین زیادہ ہو گئی انسولینائی گروت فیکٹر ہے کاربیڈیٹ زیادہ ہے میٹھا فاس فورڈ زیادہ لے رہے ہیں آپ دوسرا دوائیاں کا بہت زیادہ رول ہے اس میں انٹی بائٹک ہے کیمو تھریپی کینسر میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گر جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں یہی کیٹو میں انشاءاللہ واپس آتے ہیں سنثیٹک ویٹامن نائنٹی فائی پرسنٹ ویٹامن سنثیٹک ہیں اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اور بھی سیٹ فیکٹ بہت زیادہ ہے ان کے بہت زیادہ سیٹ فیکٹ اور بال بھی گرتے ہیں اس لیے میں نے کہا ہے لیکچر نمبر فیفٹین نیچرل ڈائیٹ سے ویٹامن لیں یہ برڈ پیشر کی دعائیاں ہیں ان میں ہوتا ہے ڈائیروٹی کی موہستیٹن کولیسٹرالوین ڈرگ ہے اس میں بہت گرتے ہیں گاؤٹ میڈیسن میں بال گرتے ہیں میں نے موٹی موٹی بتائی ہیں تکریبان ساری میڈیسن میں یہ فرق پڑتا ہے یہ ذہن میں رکھنا آپ نے دوسرا ایمیون سپیسیو ڈرگ آگیا لوگ ٹرانسٹمرٹ کرانا شروع ہو گئے ہیں جیسے سٹیرائیڈ ہے آٹومیون ڈیزیز میں سٹیرائیڈ دیتے ہیں اس میں بال گرتے ہیں یہ برس کنٹرول پلز ہے یہ بہت ٹاکسی کے یہ عورتیں جو لیتی ہیں یہ پینکلر ہے نان سٹیرائیڈ انٹیٹمنٹ ڈرگ اور دوسرا ویٹ لار جتنی ڈرگ ہیں ان ساروں کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے تیسا ہائپو تھائریڈ جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہائپو تھائریڈ جب بھی ہوگا سویسٹنس جب بھی ہوگا فیٹی لیور جب بھی ہوگا آپ کا بال گریں گے ضرور جیسے بائل نہیں ہے لیک آف بائل ہے اسٹروجن بہت زیادہ ہو جائے کوئی ٹیومار اسٹروجن کا ایٹومیون ہو جائے سٹریس ایموشنل میں نے بتا دیا پہلے آپ کو لیکن لئے آپ کے لئے خوشخبری یہ کہ کیٹو میں جو بال لاس ہوتے ہیں وہ نئے صحت مند طاقتور شیننگ بال آتے ہیں یہ یقین رکھیں آپ میں ہمیشہ ایک فلفل بتاتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ درخ کے پتوں کے اوپر جو چیز ملیں وہ وقتی شائن ہوگی درخ کی جڑ میں آپ کھار ڈالیں پانی ڈالیں تاکہ درخ کے پتوں سے جو صحت مند آئے گا خات سے وہ صحت مند بال ہوں گے اس لیے آپ لگانے کی چیزیں مالش کی یہ وہ اس سب فراد ہے آپ خوراک لیں ڈائٹ لیں تاکہ اندر سے بال صحت مند آئے ناخو صحت مند آئے سکن ہیلڈی ہو آپ یہ تینوں چیزیں کٹھی ہیں اس کے لیے سب سے اپارٹن میں بتاتا رہا ہوں ویٹامن منرلز اور پروٹین ہیلتی گوڈ ہیلتی پروٹین یہ کولیجن ہے سارا کچھ اس کے اندر پروٹین ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہیں اس کے لیے یہ وہی ڈائٹ ہے نائنٹی پرسنٹ بائٹین یا جو بھی آپ کہتے ہیں وہ کیٹو ڈائٹ میں موجود ہے آگے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں منرل میں آئرن اور زنگ سلینیم میگنیشیم پراشیم آئیڈین اور یہ بہت ضروری ہیں صحت مند بالوں کے لیے سکن کے لیے اور ناخلوں کے لیے یہ یاد رکھنا آپ نے ویٹامن سارے فیٹ سالبر اور بائیوٹین ویٹامن بی سیون ہے ویٹامن بی ایچ بھی کہتے تھے اس کا رول بہت کم ہے اور یہ دیکھیں آپ جن خوراکوں میں ہیں وہ ساری کیٹو میں شامل ہیں پروٹین میں ہے ایگ میں ہے بیف میں ہے فیش میں ہے فیش لیور میں ہے کوڑ لیور ایل جیسے ہے تو ان میں سب میں ہیں ڈائٹ وہی ہے لو کاربوڈیٹ مارٹر پروٹین ہائی فیٹ ڈائٹ یہ یاد رکھنا ہے یہ بیٹین کے انڈے میں ایٹ میل گرام ہے اب یہ فریش پیز ہیں ایک سبزی ویڈ اس میں بیسٹ ہے تو یہ میں نے ٹیل دے دیا آپ کے لیے سب میں تھوڑ تھوڑا یہ مکسٹ ہے نیوٹیشن یہ سب سے بہتر ہے ویٹامن بی سیون سب زیادہ اس میں ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس میں یہ چیزیں تو آپ کی کریں گی جتنا کچھ کریں گی میں کیٹو پر واپس آئیں گی ہیلڈی کیٹو سے لیکن جو تھری اور فور ٹائپ میں نے بتائی ہے اس کے لیے پیسے نہ ضائع کریں میں آپ کو یقین دلا دوں اس کے لیے ایک ٹیٹمنٹ ہے یہ ہمارے کرکٹر ہیں وہاب ریاض یہ میٹریلنگ کرا رہے ہیں یہ ہمارے لہور میں عام شروع ہو گئے یہ آج کل آگے کمپیوٹرائزد وہ اس کا ہے یہ ہیر ٹرانسپانٹ ہے میرا مطلب ہے یہ آگے پاکستانی ہے یہ نیڈلنگ بھی کرتے ہیں کچھ سرجن اس کا بہت اچھا ہے ہیر ٹرانسپانٹ ٹوئنٹی روپی پر ہیر ہے تو آپ پانچ ہزار سے سات ہزار بار لگاتے ہیں ایک سال میں اس کا ریزلٹ آتا ہے بجائے کہ وہی ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم ہمارے جو کیم دو نمبر ڈاکٹر دو دو پانچ پانچ دار کر کے آپ سے چار لاکھ لے جائیں گے یہ کٹھا لاکھ ہے اس لیے لوگ اس میں ذرا نہیں کرتے وہ کوئی نقصانی کام ہے ابھی تک کوئی ریزلٹ بھی نہیں آئے کتنی چیزیں آپ لگا لیں لگانے کا تو میں نے کوئی بتا دیا درخت کی طرح جڑ میں دیں اسی ڈائٹ لیں انشاءاللہ واپس آئیں گے اور بہتر تکیز واپس آئیں گے اچھا جی اللہ حافظ